اسلام علیکم کیا رہے ہیں سوڈنٹس کیسے ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے تو آگے ہم جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ویپر پریشر ویپر پریشر سمجھنے سے پہلے ہم کچھ ٹرمز پڑھیں گے جو بہت ہی کامن ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول یا سپریٹ کو کھلا چھوڑ دیں کھلا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو باندھے رکھیں کھلا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بوتل میں پیٹرول ہو اس پیٹرول کا کیپ ہٹا دیں تو کیا ہوگا پیٹرول اوڑ جائے گا کیا پر لگے ہوئے ہیں اوڑ جائے گا نہیں وہ خود بخود ویپرز میں کنورٹ ہو جائے گا ریڈیلی تو ایسی چیزیں جو خود بخود ویپرز میں کنورٹ ہو جائیں بغیر کسی بوائلنگ کے بغیر کسی ہیٹنگ کے بغیر کسی ہیٹنگ کے تو ان سبسٹنسز کو کہا جائے گا وولٹائل لیکوڈز ٹھیک ہے اور وولٹائل لیکوڈز کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ لیکوڈ مالیکوڈز کے بیچ میں کچھ انٹر مالیکوڈر فورس ہوتی ہے وہ انٹر مالیکوڈر فورس سٹرونگ ہوگی تو مالیکوڈز آپس میں جڑے رہیں گے اگر وہ فورس ویک ہوگی تو مالیکلز آپس میں جڑے نہیں رہیں گے وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جائیں گے چیخ ہے تو وولٹائل لیکوٹس کی ہیٹنگ دیتے ہیں ہم کی ہیٹنگ دیتے ہیں ہمارے نوازے ہیٹنگ دیتے ہیں ہمارے نوازے ہیٹنگ دیتے ہیں کیا ہیں ہمارے ہیٹنگ دیتے ہیں تیر چیزید، چیزید گائے انٹو گیشیس ریڈیلی ویڈ آؤٹ ہیٹنگ بغیر ہیٹنگ کی جو ویپرز میں کنورٹ ہو جائیں فوراں سے ان لیکوٹس کو کہا جائے گا وولٹائل لیکوٹس اور وولٹائل لیکوٹس میں کیا ہوگا مطلب کہ they have weak intermolecular forces ان کے بیچ میں جو intermolecular forces ہوں گی وہ کیا ہوں گی weak ہوں گی سمجھ میں آ رہی ہے بات یا اس میں کوئی confusion ہے اس کا مطلب کہ جو وولٹائل لیکوٹس ہیں اگر ان میں ویپرز بنانے کی تینڈنسی زیادہ ہے اگر ان میں ویپرز بنانے کی تینڈنسی زیادہ ہے تو اس کا مطلب وہ ویپرز زیادہ بنائیں گے اور ویپرز زیادہ بنائیں گے تو اس کا مطلب وہ ویپر پریشر بھی زیادہ پروڈیوز کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ they give یا they produce ہائی ویپر پریشر اگزیمپل میں اس کے ہم لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں بھئی اگزیمپل میں ہم لکھ سکتے ہیں پیٹرول ٹھیک ہے اسپیرٹ بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے اب اس کا ریورس دیکھتے ہیں اس کا ریورس کیا ہوگا اس کا ریورس ہوگا نون وولٹائل لیکوٹس نون وولٹائل لیکوٹس کون سے ہیں وہ لیکوٹس جو گیشیس میں چینج ہو لیکن ہیٹ کرنے سے زیادہ سی باتیں کسی بھی لیکوٹ کو ہیٹ کرو گے آپ تو وہ گیشیس میں چینج ہوگا تو کیا اس کی بنے گی ملاحوان کریں گے جگ помощью جو patch جوڑی باعشہ ڈیوز جو ڈیوز جو ڈیوز 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 جو ہیٹنگ سے گیشیس سٹیٹ میں چینج ہوں ان لیکوٹس کو کیا کہا جائے گا نون وولٹائل لیکوٹس اور نون وولٹائل لیکوٹس میں کیا ہوگا بلکل ریورس کر دو زہر سی بات ہے وہ خود بخود گیس میں جانا نہیں چاہتے کیوں جانا نہیں چاہتے کیونکہ they have strong intermolecular force ان کے بیچ میں strong intermolecular force کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ they have lesser tendency ان کی کم صلاحیت ہے کہ وہ ویپرز میں convert ہوں تو they have lesser tendency to form ویپرز اگر ویپر کم بنائیں گے تو کیا ہوگا they produce low ویپر pressure وہ ویپر پریشر کیا پروڈیوز کریں گے کم پروڈیوز کریں گے سمجھ گئے بات کو یا اس میں کوئی confusion ہے clear ہوگئی بات اب ہم اپنے دوسرے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں that is evaporation evaporation کیا ہے the spontaneous change of a liquid into into vapors into vapors into vapors is called evaporation اسے کیا کہیں گے ہم evaporation کہیں گے ٹھیک ہے اور evaporation کے بارے میں ایک point ذہن میں رکھو کہ it occurs at all temperatures all temperatures پہ evaporation ہوتی رہتی ہے it occurs it occurs at all temperatures چھیک ہے اب evaporation کو detail میں اگر ہم سمجھیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ evaporation کس کی ہو رہی evaporation ہو رہی ہے liquid کی اور liquid میں فرض کریں یہ container ہے اور اس container میں ہمارے پاس liquid کے بہت سارے molecules ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ liquid molecules کے اندر kinetic energy ہوتی ہے اور وہ they are in motion میں ہوتے ہیں یاد رہے کہ سارے molecules کی kinetic energy ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ molecules کی kinetic energy کم ہوتی ہے اور کچھ molecules کی kinetic energy زیادہ ہوتی ہے some molecules have lesser kinetic energy and some molecules have higher kinetic energy یہ point سمجھ میں آگیا کہ liquid کے molecules کی ساروں کی kinetic energy ایک جیسی نہیں ہوگی کچھ کی energy زیادہ ہوگی اور کچھ کی energy کم ہوگی تو اب کیا ہوگا جو زیادہ energy والے molecules ہیں وہ کہیں پر بھی ہوں گے تو ظاہر سی بات molecules ایک جیسے ہی surface پہ آگئے تو کیا تھا ان کی energy ویسے ہی زیادہ ہے ٹھیک they have higher energy greater energy greater energy کی وجہ سے کیا ہوگا یہ آگئے surface پہ اب کیا ہوگا کہ they have greater energy and that greater energy may overcome the intermolecular force وہ greater energy کیا کرے گی intermolecular force کو overcome کرے دو کیا ہوگا these molecules will escape the surface of the liquid یہ molecules liquid کی surface کو escape کریں گے اور کیا بنا دیں گے gaseous state what they will give gaseous state and this is called evaporation اور اسے کیا کہیں گے ہم evaporation کہیں گے ٹھیک ہے کوئی confusion تو نہیں ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ evaporation میں molecules کیا ہوئے کون سے molecules نکلتے ہیں high energy molecules high energy molecules leave the surface of the liquid جان ڈھان ڈھان سن آج میں آپ concept clear کروں گا evaporation ہے کیا ویسے تو ہم پڑھتے ہوں گے change of a liquid into gas co-operation causes cooling تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ energy of the remaining energy of the remaining molecules is less remaining molecules کی energy کیا ہوگی کم ہوگی تو اس کا مطلب it results یہ result کرے گا اس کا نتیجہ نکلے گا کس میں نتیجہ نکلے گا it results in fall of temperature hence cooling is produced so it is said that یہ کہا جاتا ہے کہ evaporation causes cooling evaporation کیا 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 ٹھیک ہے یا اس میں کوئی confusion ہے evaporation causes cooling ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو note کریں تو اس سے آگے کی کہانی بڑھاتے ہم پہ پہلا پہلا area of the liquid surface area زیادہ ہوگا تو means evaporation زیادہ ہوگی rapidly rapidly as compared to the same amount of water placed in a glass اور یہ papers میں reason آتا ہے کیونکہ spilled چیز کا surface area زیادہ ہوتا ہے surface area زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ molecule surface پر آئیں گے اور زیادہ molecules آئیں گے تو زیادہ molecules escape ہو جائیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ water یا liquid is spilled on a floor evaporates rapidly as compared to same amount of water in glass اور یہ کیوں ہوتا ہے due to surface area because of increased surface area of liquid تو suppose یہ glass ہے اس glass میں یہ liquid پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ molecules ہیں ٹھیک ہے اور یہ liquid ایسے یہ surface ہے یہ surface پہ پہلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں molecule صرف یہاں پر آئیں گے یہاں دیکھو کتنی ساری جگہ ہے بہت ساری جگہ ہے تو کم ہوگی ٹھیک ہے سمجھ گئے بات ہو یا کوئی confusion ہے اس کے علاوہ evaporation اور کس کے اوپر depend کرتا ہے temperature پر ٹھیک ہے تو evaporation increases with increase in temperature temperature بڑھاتے جائیں گے evaporation بڑھتا جائے گا temperature کم کرتے جائیں evaporation کم ہوتا جائے گا جتنا زیادہ temperature دوگی evaporation اتنا زیادہ ہوگا اس کے علاوہ evaporation کس پہ depend کرتا ہے اس کے علاوہ evaporation depend کرتا ہے کس کے اوپر inter molecular forces کے اوپر ٹھیک ہے evaporation depends upon inter molecular forces تو تیسرا inter molecular forces تو evaporation increases with increase in inter molecular force جن liquids کے بیچ میں inter molecular force زیادہ ہوگی وہ evaporation زیادہ دکھائیں گے جن جن کے بیچ میں inter molecular force کم ہوگی وہ evaporation کم دکھائیں گے سوال اس کے اوپر آ جاتا ہے ایتھائی ایتھائیل ایتھر ہے اوپشن ڈی میں all ہے تو کیا ہوگا بتاؤ اس کا جواب اب دیکھیں water honey تو وہ جلدی evaporate ہوگا جہاں inter molecular force کم ہوگی اب دیکھو یہاں میں نے غلط دکھتی evaporation increases with decrease ٹھیک ہے with decrease in inter molecular force یہ نوٹ کر لیں inter molecular force کم ہوگی تو evaporation زیادہ ہوگی molecules جلدی جائیں تو سب سے کم inter molecular force کھا ہے ڈائی تھا ایتھر ٹھیک ہے یہی اگر ایک اور ہم سوال دے دیں کہ at what temperature evaporation becomes maximum option a میں ہو ہمارے پاس 10 degree centigrade option b 30 degree c 40 degree c d 60 degree c اب بتاؤ ہم نے کیا پڑھا temperature بنھائیں گے تو evaporation بھی کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا greater temperature greater will be evaporation ٹھیک ہے اس کو note کریں آپ تو پھر ہم آگے topic دیکھتے ہاں جی تو evaporation کے بعد ہمارے پاس ہے evaporation کے بعد ہمارے پاس جو دوسری term ہے وہ term ہے condensation condensation میں کیا ہوتا ہے condensation میں ہوتا ہے کہ gaseous molecules convert ہو جاتے ہیں جی گaseous molecules convert ہو جاتے ہیں liquid میں ٹھیک ہے تو جب gaseous molecules convert ہو جائیں گے liquid میں تو اسے کہا جائے condensation اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ condensation is reverse of evaporation condensation کیا ہے evaporation کا reverse ہے تو ہم heading دیتے ہیں condensation condensation کے بارے میں ہم پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ it is reverse یا opposite کس کا of evaporation evaporation کا reverse ہے یا opposite ہے دوسرا کہ یہ کیا ہے conversion of liquid نہیں conversion of gas into liquid اور یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی spontaneous ہوگا میاری بات تو ہے pressure of vapors is called vapor pressure اب یہ ہمارے پاس liquid ہے ٹھیک ہے liquid کے molecules ہیں right اس liquid کو رکھ دیں گے تو کیا ہوگا اس liquid کے molecules آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے ہیں جی they are changing into gas تو ایسے صبح سے لے کر شام ہو جائے گی شام سے لے کر رات ہو جائے گی اور پھر دیکھیں گے ہمارا برطن خالی ہوگا ہمیں کیا میجر کرنا تھا ہمیں میجر کرنا تھا ویپرز کا پریشر تو اس کے لیے ہمیں ویپرز کو پکڑنا پڑے گا تو ویپرز کو پکڑنے کے لیے کیا کریں گے ہم کنٹینر کو بند کر دیں گے یہ liquid ہے ہمارے پاس یہاں سے liquid کے molecules نکلیں گے کہاں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے that is gas یہاں ہم نے کیا لگا دیا ہم نے یہاں لگا دیا lid لگا دیا covering لگا دی تو covering لگانے کی وجہ سے یہ کیا ہوگا these molecules will stick there یہ molecules وہاں stick ہو جائیں گے اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ویپرز رہ گئے ٹھیک ہے جی بات کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد ہوگا یہ کہ یہ ویپرز یہ liquid ہے ہمارے پاس یہ gaseous molecule ہے اور یہ ویپرز ہیں تو یہ ویپرز جو ہیں یہ ویپرز دوبارہ ہو سکتا ہے سرفیس اس کو کھینچ لے اپنی طرف سرفیس اس کو اپنی طرف کھینچ لے تو یہ دوبارہ کہاں چلے جائیں گے they will move into the liquid یہ کہاں چلے جائیں گے liquid کے اندر چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو means پہلے ہمیں liquid سے ملی gas پھر ہمیں gas سے ملی liquid یا ہم یوں کہیں پہلے ہمیں ملی evaporation پھر ہمیں ملی condensation یہ بات چلتی رہے گی چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے گی جہاں پر یہ دونوں عوامل برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیا جتنی رفتار سے liquid سے molecule gas میں جائیں گے جتنی رفتار سے molecule liquid سے gas میں جائیں گے اتنی molecule سے اتنی ہی رفتار سے molecule gas سے liquid میں آئیں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک قسم کا balance بن جائے گا اور اس balance کو systematically کہا جاتا ہے equilibrium ٹھیک ہے what do we call this balance we call this balance as an equilibrium اور یہاں equilibrium جو برابری ہے وہ برابری رکی ہوئی نہیں حرکت میں ہے جیسے a book is lying on the table وہ equilibrium ہے a and plane with parachute وہ بھی equilibrium ہے لیکن دونوں میں فرق ہے parachute والا اوپر سے نیچے آتا جائے گا بک table پہ پڑا ہے تو table پر ہی پڑا رہے گا تو دونوں میں equilibrium ہے لیکن فرق ہے ایک equilibrium کا سائنس دانوں نے نام رکھا static equilibrium اور دوسری equilibrium کا نام سائنس دانوں تو اب جو pressure لگے گا ویپرز کا اس pressure کو کہا جائے گا ویپر pressure that pressure will be called as ویپر pressure تو اس کی اب یہ definition بن سکتی ہے systematic definition یہ as it is آئی ہوئی ہے mcqs میں کہ pressure exerted by ویپرز when there is an equilibrium between the liquid face وہ pressure جو ویپرز لگائیں کب جب ان کی equilibrium ہو کس کے ساتھ liquid face کے ساتھ ہو تو اسے کہا جائے گا ویپر pressure یا pressure exerted by ویپرز when there is an equilibrium between evaporation and condensation equilibrium کا مطلب یہ ہے کہ the number of molecules leaving to the surface is equal to the number of molecules joining to the surface جتنے molecule نکلیں گے اتنے molecule آئیں گے اور جس molecule کو آپ liquid دیکھ رہے ہیں may be at the very next moment you will find that molecule in the gaseous state and the molecule which you are looking at the gaseous state at the very next moment you will find it in the liquid state why because there is an equilibrium تو اب اس کی definition یاد کرنا ضروری ہے سمجھ گئے ہوں گے language چھوٹی پھوٹی ہوگی آپ کام کر جاؤ گے the pressure exerted by vapors the pressure exerted by vapors when there is an equilibrium between yeah when they are in equilibrium they are when they are in equilibrium with liquid ٹھیک ہے when they are in equilibrium with liquid یا ہم اس کو یوں بھی کہ سکتے ہیں کیا کہ سکتے ہیں وہ کہ pressure exerted by vapors pressure exerted by vapors when there is an equilibrium between evaporation and condensation جب evaporation اور condensation کی بیچ میں equilibrium ہوگی تو اس وقت جو pressure ہوگا اس pressure کا نام ہے اس pressure کا نام ہے سمجھ میں آگئی بات اس کو note کریں تو ہم آگے کہانی بڑھائیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ liquid into gas gas تو liquid into gas کیا ہے میرے بھائی evaporation خیال ٹھیک ہے gas into liquid کیا ہے condensation اور اس وقت کیا ہوگا جو pressure ہوگا اس کا نام ہوگا vapor pressure clear ہے یا کوئی confusion ہے اور vapor pressure میں جو equilibrium ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے the equilibrium is dynamic in nature equilibrium کی nature کون سی ہوگی dynamic ہوگی pressure ہے unit کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کو measure کیا جاتا ہے by manometer the vapor pressure is measured by manometer ٹھیک ہے manometric method اس کا نام ہے right یہ ہمارے book میں نہیں لکھا ہوا یہ دوسرے books میں لکھا ہوا ٹھیک ہے manometric method یہاں پہ ہم دیکھیں گے کون سے factors ہیں جو evaporation پہ اثر انداز ہوتے ہیں factors affecting evaporation نہیں evaporation تو پڑھ لیا vapor pressure factors affecting vapor pressure کون سے factors ہیں جو vapor pressure پہ اثر انداز ہوتے ہیں number one ہم لکھ دیتے ہیں پہلا جو factor ہے vapor pressure کا وہ ہے inter molecular forces اب دیکھو vapors زیادہ بنیں گے تو ہی vapor pressure زیادہ ہوگا اور زیادہ vapors کون بناتے ہیں جن کے بیچ میں inter molecular force کیا ہو weak ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ liquid saving weaker inter molecular force weaker inter molecular force will give higher vapor pressure وہ vapor pressure کیا produce کریں گے زیادہ produce کریں گے ٹھیک ہے دوسرا factor کیا ہے جی دوسرا factor ہے اس کا temperature بڑھائیں گے تو زیادہ molecules vapors میں جائیں گے اگر زیادہ molecules vapors میں جائیں گے تو کیا ہوگا ہاں تو vapor pressure زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب vapor pressure increases with increase in temperature temperature زیادہ vapor pressure زیادہ temperature کم vapor pressure کم دیکھیں ان points کو سمجھیں آگے تیسرا جو factor ہے nature of liquid factor number 3 is nature of liquid liquid کی nature اب nature کے حساب سے liquid ہمارے پاس دو قسم کے ہیں ایک وہ جو readily vapors بنائیں دوسرے وہ جو readily vapors نہیں بنائیں readily کون بنائے گا volatile تو ہم کہیں volatile liquids کا vapor pressure زیادہ ہوگا non volatile کا vapor pressure کم ہوگا ٹھیک ہے تو volatile liquids vapor pressure ہم پڑھ رہے تھے کن چیزوں پر depend کرتا ہے تو volatile liquids ہم ہمیں کہ vapor pressure is independent independent of vapor pressure independent ہے ٹھیک ہے vapor pressure is independent کس کا independent ہے پہ پہلا ہے amount of substance substance کے amount پہ vapor pressure depend کروگے اور vapor زیادہ بنے گے اور vapor pressure زیادہ بنے گا ہم نے پڑھا تھا اس لیے کہ vapor pressure increases with rise in temperature جب جب یہ 95 degree centigrade پر ہو جائے گا تو vapor pressure ہو جائے گا 634 635 tor کے اور جب یہ heat کر کے آپ 100 degree centigrade تک پہنچ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا 760 tor 760 tor آپ لوگوں نے پہلے ہی سن رکھا ہے کہاں سنا ہے کہ اٹموسفیر کا pressure جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 180 ایم یا 760 tor لیکن وہ تو اٹموسفیر کا تھا یہ کس کا pressure ہے یہ liquid کا pressure ہے تو جب liquid کا pressure atmosphere کے pressure کے برابر ہو جائے گا تو اب liquid boil ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی temperature کا نام سائنس دانوں نے رکھا ہے boiling point boiling point ایک ایسا temperature ہے جہاں پہ liquid کا temperature کس کے برابر ہو جاتا ہے atmospheric جہاں پہ liquid کا vapor pressure کس کے برابر ہو جاتا ہے atmospheric pressure کے تو اب ہم heading دیتے ہیں boiling point boiling point ہم کہتے ہیں a temperature where a liquid boils a temperature where a liquid boils ایسا temperature جہاں پہ liquid boil ہو اس temperature کو کیا کہیں boiling point کہیں گے اس کی systematic definition یہ ہے کہ a temperature where the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure is known as boiling point اس temperature کو کیا کہا جائے گا boiling point کہا جائے گا ایسا temperature جہاں پہ liquid کا vapor pressure کس کے برابر ہو جائے atmospheric pressure کے برابر ہو جائے تو اسے ہم کیا کہیں boiling point کہیں گے اور یہ ہم ایک journalize statement ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی بھائی the vapor pressure of liquid increases یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے increases with increase in temperature temperature increase کریں گے تو vapor pressure کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا consider the example of water water کا example consider کرتے ہیں جائسے at 40 degree centigrade vapor pressure of water vapor pressure is 53.3 torr at 95 degree centigrade vapor pressure is کتنا ہے vapor pressure ہے 6 34 torr at 100 degree centigrade vapor pressure is کتنا ہاں بھائی کتنا 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 7 60 torr اور یہ کون سی value ہے this value is what exactly exactly equal to atmospheric pressure or جب یہ atmospheric pressure کے برابر ہوگا تو liquid begins to boil liquid boil ہونا شروع ہو point ہوتا ہے وہ ایک situation ہے کہ وہ situation جہاں پہ liquid vapor pressure کس کے برابر ہو جائے atmospheric pressure کے برابر ہو جائے تو اس situation کا اس condition کا نام ہے boiling point سمجھ میں آرہی بات تو یہاں پہ عام طور پہ ہم کتنا atmospheric pressure لیتے ہیں یا کتنا atmospheric pressure ہوتا ہے تو that atmospheric pressure is 180 m or 760 tor تو جب when the atmospheric pressure is 180 m منہ 760 tor جو بھی conversion اس کا ہو تو boiling point جو ہو گا point is known as normal boiling point اس boiling point کو کیا کہیں گے ہم normal boiling point کہیں گے تو جو atmospheric pressure 180 m ہوتا ہے یا 760 tor ہوتا ہے یا 14.7 PSI ہوتا ہے تو اس temperature پہ جو boiling point ہوگا اس کے کیا کہیں گے ہم normal boiling point اور ہمارے پاس literature میں جتنے بھی boiling points لکھے ہوئے وہ سارے normal ہیں سارے ڈی 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 تو یہ جواب ہوگا ٹھیک ہے تو inter molecular force بڑھائیں گے تو boiling point بھی بڑھ جائے گا clear ہے یا کوئی confusion ہے آگے چلتے ہیں دوسرا factor جو ہے inter molecular force کے بعد دوسرا factor atmospheric pressure atmospheric pressure سے 634 پہ دیکھیں جب ہم نے 95 پر heat کیا تو اس کا vapor pressure کتنا ہوگیا 634 یہ boil نہیں ہوا کیوں boil بات اگر یہ 760 کی جگہ میں 800 کر دیتا تو بتاؤ کیا 100 degree centigrade پہ water boil ہوتا یا نہیں yes یا no بتاؤ ہاں بھئی ہوتا نہیں کیوں کیونکہ boiling point ایک ایسی situation ہے جہاں پہ liquid کا vapor pressure کس کے برابر ہو جانا چاہیے atmospheric pressure کے اور اگر میں atmospheric pressure 634 کر دوں تو 95 پہ boil ہو جائے گا atmospheric pressure میں گھٹا کے 53.3 tor کر دوں تو 40 degree centigrade پہ boil کر ہے اور کیسے depend کر تا ہے directly atmospheric pressure بڑھا ہوگی boiling point بڑھ جائے گا atmospheric pressure کم کروگے boiling point کم ہو جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ boiling point varies directly with atmospheric pressure یہ ہر ابرو جملہ میں نے گھم آگے لکھا ہے ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ boiling point is directly proportional to vapor pressure ٹھیک ہے تو اگر atmospheric pressure بڑھائیں گے تو boiling point کم ہو جائے گا اگر atmospheric pressure بڑھائیں گے تو boiling point بڑھ جائے گا atmospheric pressure کم کریں گے تو boiling point بھی کم ہو جائے گا سمجھ میں آرہی یہ بات یا اس میں کوئی confusion ہے تو جیسے جیسے ہم زمین سے اوپر جاتے atmosphere میں جاتے لگاتی ہے pressure جیسے آپ چاند پہ چلے جاؤگے یا دوسرے سیاروں پہ چلے جاؤگے جا کے دیکھ نا ٹھیک ہے تو وہاں پر gases نہیں ہوتی تو pressure بھی نہیں ہوتا atmospheric pressure تو اس کا مطلب جیسے جیسے زمین سے ہم اوپر جاتے ہیں تو atmospheric pressure کیا ہو جاتا ہے atmospheric pressure کم ہو جاتا ہے اگر atmospheric pressure کم ہو جائے گا تو boiling point بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہی ہوتا ہے کہاں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ٹھیک ہے ان اونچائیوں کے اوپر boiling point کم ہو جاتا ہے تو means at high altitude اونچائی والی جگہ at higher altitudes atmospheric pressure atmospheric pressure is less atmospheric pressure less ہے تو atmospheric pressure less ہے تو کیا ہوگا hence boiling point is low boiling point بھی low ہوگا اگر boiling point low ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر energy زیادہ ہوگی یا کم ہوگی دیان سے دیکھو اس کے اندر energy کیا ہوگی کم ہوگی اگر energy کم ہوگی تو اگر وہ آپ کھانا بنانے کے لیے use کر رہے ہیں تو کھانا بنانے میں time زیادہ لگے گا یا کم لگے گا ادھر ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں کہ بھئی اگر atmospheric pressure 53.3 tower ہوگا 634 atmospheric تو بھی بائل ہوگا 760 tower ہو تو بھی بائل ہوگا یا اگر آگے میں کوئی 800 لگ دوں تو بھی بائل ہوگا لیکن ان سارے boiling میں difference ہوگا کونسا difference ہوگا ایک جگہ 40 ہے دوسری جگہ 95 ہے تیسری جگہ 100 ہے تو یہ جو کیا ہے this is the temperature gives you energy kinetic energy تو اس کا مطلب جو water دکھائی آپ کو بائل ہی دے رہا ہوگا atmospheric pressure 40 53 کر لو то 40 بے water 760 tower کر لو 100 بھی water بائل کا جو energy content ہے وہ same نہیں ہوگا change ہوگا اس boiling water میں ہاتھ لگاؤگے تو جلو گے نہیں ٹھیک ہے کیوں نہیں جلیں گے کیونکہ ہم temperature 45 46 برداشت کرتے ہیں یہ ہمیں اتنا فیل نہیں ہوگا لیکن وہ انگلی اگر boiling دکھائی دونوں boiling دے رہے ہوں گے اس میں ڈالوگے تو پھر چیخیں نکل جائیں کیوں کیونکہ اس کا energy content زیادہ ہے تو یہی example مثال کے طور پہ ہمارے پاس گوشت ہو chicken ہو اس کے cubes کو ہم نے ڈالا کہاں keto کی چوٹی پر پانی میں ڈالا اس کو پکانے کے لئے ہم نے رکھ دیا تو وہاں atmospheric pressure کم ہے atmospheric pressure کم تو boiling point کم boiling point کم تو کھانا بننے میں time کیا لگے گا زیادہ تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ at higher altitude atmospheric pressure is less and boiling point is low so the food takes longer time to cook جیسے bracket میں ہم لکھ دیں K2 K2 کا پاکستان ٹھیک ہے اور same case pressure cooker آپ نے سنا ہوگا pressure cooker میں یہی کھانا جلدی بن جاتا ہے کیوں کیونکہ pressure cooker میں atmospheric pressure بڑھایا جاتا ہے atmospheric pressure بڑھائیں گے تو boiling point بھی بڑھ جائے گا boiling point بڑھ جائے گا مثال کے طور پہ normal boiling point 100 ہے تو boiling point 150 ہو جائے گا 150 والے میں heat content زیادہ ہوگا تو چیزوں کو جلدی گلا دے گا تو on contrary food is cooked food is cooked quickly in pressure cookers due to atmospheric due to due to یہ پہ due to to increased atmospheric pressure ٹھیک ہے تو atmospheric pressure بڑھ جائے گا ٹھیک ہے سمجھ گے بعد کوئی آسم کوئی confusion ہے اس پہ ہم ایک سوال دیکھ لیتے ہیں نوٹ کریں اس کو آ if the atmospheric م hopspheric heure 20 دیگری دیگری c kant دیگری 90 degree centigrade 80 degree centigrade یا 150 degree centigrade اب بتائیں ایٹموسفیرک پریشر اگر 900 اور ہے تو water کا boiling point دیکھو ہم نے ایٹموسفیرک پریشر بڑھایا ہے تو اب کیا ہوگا ایٹموسفیرک پریشر بڑھایا ہے تو کیا ہوگا boiling point بھی کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو normal کتنا ہے 100 normal سے بڑھ جائے گا تو normal سے بڑھ جائے گا means یہ کیا ہو جائے گا 150 clear ہے یا اس میں کوئی confusion اس کو نوٹ کرو چھیک ہے ایٹموسفیرک پریشر انٹرمولیکولر فورس تیسرا ہمارے پاس اب آتی ہے اس کی اپلیکیشن کہ اس کا کیا فائدہ ہے اب دیکھیں کچھ liquids ایسے ہوتے ہیں جو اپنے boiling point پہ decompose ہوتے ہیں there are certain liquids which decompose at their boiling points تو اس کا مطلب کیا وہ ہمیں liquid میں نہیں ملیں گے اب آپ سوچیں being a chemist you have to think جیسے glycerine کا boiling point ہے 290 degree centigrade اور glycerine 290 پر ہی decompose ہوتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ glycerine liquid میں convert ہو تو کیا ہم اس کو liquid بنا سکیں گے نہیں کیوں کیونکہ 290 پر جیسے ہی آپ پہنچوگے تو بجائے وہ glycerine liquid میں جائے وہ glycerine decompose ہو جائے گا decompose کا مطلب اس کی composition جلی جائے گی composition جانے کا مطلب it will no more be a glycerine یہ glycerine نہیں ہوگا تو اس کو مسئلے کو حل کیسے کیا جائے اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ لیکچر دیکھو ٹھیک ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم boiling point کیوں کہ fix نہیں وہ ٹوٹتا کس وجہ سے boiling کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا وہ ٹوٹتا ہے 290 degree centigrade کی وجہ سے اگر ہم somehow اس 290 degree centigrade کو کم کر دیں تو کیا ہوگا وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک قسم کا advantage ہے کہ application یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ some liquids some liquids decompose at their boiling point کچھ liquid decompose ہوتے ہیں کہاں خود کے boiling point کے اوپر so so their decomposition is avoided کیسے avoided by boiling them at reduced atmospheric pressure پر ٹھیک ہے ان کو reduce atmospheric pressure پہ boil کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا boil بھی ہو جائے گا ٹوٹے گا بھی نہیں جیسے glycerine glycerine boils at 290 degree سی means جب atmospheric pressure کتنا ہو 760 طور and also decompose at the same temperature مسالہ ہو گیا اسی temperature پہ decompose ہو جائے گی تو اگر ہم اس کو boiling کرنا چاہتے تو ہم کیا کریں گے atmospheric pressure however its decomposition is avoided اس کی decomposition avoid کی جائے گی کیسے atmospheric pressure کو کم کر گے its decomposition divided by decreasing the atmospheric pressure کتنا atmospheric pressure 250 طور and a boiling point دیکھو اس کے لئے خطرہ boiling نہیں تھا اس کے لئے خطرہ تھا temperature جہاں پہ وہ boil ہو ہو तो इस के लिए था 290 290 कब था जब 760 टौर था अब हमने 50 कर दिया तो 290 नहीं होगा उससे कम होगा तो कितना होगा इट इट बॉइल इट 210 डिग्री संटी थीक है समझ गए बात को तो ये हमने क्या किया liquid को boil भी कर दिया और उसको तोड़ने से भी बचा लिया समझ गए बात को तो हमने पढ़ा ठीक है तो दिस वास अल बाउट बाइलिंग पॉइंट अब हम क्या करेंगे इसके कुछ MCQs डिसकस करेंगे ठीक है आप इसको नोट करें हाँ तो यह MCQs कुछ देखे नमबर वन इन अडर तो रेस बाइलिंग पॉइंट अफ वाट अप टू 110 डिग्री तो हमने पढ़ा था कि बाइलिंग पॉइंट और प्रेशर में कौन सा होना चाहिए 760 से ज्यादा होना चाहिए ठीक है तो आज इसका अंसर होगा 760 and 200 अगरा देखो एवापुरेशन इस डैश प्रॉसेस तो एवापुरेशन काज कूलिंग हीटिंग एक्जो थर्म नहीं एवापुरेशन क्या कास करता है कूलिंग कास करता है तो इसका जवाब होगा यह अगरा सवाल देखो वैन लिक्विट इस हीट इस मॉर मॉलिक्यूल अक्वायर जब लिक्विट करते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्या अक्वायर करते है डिक्रीज के सेम के इंक्रीज के या या नन अफ दीस तो जब हीट करेंगे तो काइनेटिक एनरजी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो अट्मसफएरिक प्रेशर कितना होता है एट्मसफएरिक प्रेशर होता है तो यह 800 यह बहुत कम है यह हो सकता है तो इसका जवाब क्या होगा यह ठीक है नेक्स देखो बहित कम तिम प्रेशर اگلا سوال دیکھو the three liquids 1, 2 and 3 with vapor pressure VP1, VP2, VP3 respectively are kept under similar conditions 3 liquids ہیں 1, 2, 3 vapor pressure ہر کسی کا الگ الگ دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ 1 is greater than 2, 2 is greater than 3, تو بتائیں کس کا کون آسانی سے boil کرے گا میں نے آپ کو بتایا تھا جو جل جس کا vapor pressure زیادہ ہوگا اس کا مطلب وہ خوشی سے شوق سے جانا چاہتا ہے vapors میں تو اس کا boiling point کم ہوگا اور جس کا vapor pressure کم ہوگا اس کا مطلب وہ جانا نہیں چاہتا liquid vapors میں ہمیں اسے زبردستی بھیجنا پڑے گا تو اس وجہ سے اس کا boiling point زیادہ ہو جائے گا تو اب دیکھیں کیا ہوگا جواب vapor pressure اس کا زیادہ ہے تو اس کا vapor pressure زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ شوق سے boiling point شوق سے boil ہوگا تو اس کا boiling point سب سے کم ہوگا تو سب سے پہلے boil یہ ہوگا اور آسانی کے ساتھ ہوگا تو اس کا جواب ہوگا یہ ٹھیک ہے ہو گیا جی اگلا سوال دیکھیں equal amount of a particular liquid is poured into three similar containers means equal amount ہے pressure اور temperature میں کون سا relation ہے vapor pressure اور temperature میں direct relation ہے تو کس کا vapor pressure زیادہ ہوگا جس کا temperature زیادہ ہوگا اور کس کا temperature زیادہ ہے container T3 means container 3 کا تو اس کا جواب ہوگا یہ اگلا سوال دیکھیں which of the following is condition for the boiling of a liquid کون سی condition ہے liquid کے boil ہونے کے لیے A vapor pressure of the liquid must be less than atmospheric pressure B vapor pressure of liquid becomes zero vapor pressure of liquid becomes unity یا vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure تو ہم نے پڑھا ہے کہ boil کوئی چیز کب ہوتی ہے جب vapor pressure اور atmospheric pressure آپس میں کیا ہو جائیں برابر ہو جائیں تو this is the correct answer ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھیں the lower the boiling point the dash intermolecular force boiling point کم ہوگا تو intermolecular force strong ہوگی weaker ہوگی weakest ہوگی تو boiling point کم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ particles کے بیچ میں intermolecular force کیا ہے کم ہے less ہے تو اس کا جواب ہوگا weaker ٹھیک ہے boiling point کم مانا intermolecular force weak ہے آگے دیکھیں as pressure decreases boiling point ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ vapor pressure اور boiling point میں کونسا relation ہے اس میں boiling point اور atmospheric pressure میں direct اگر vapor pressure اگر atmospheric pressure decrease ہو جائے گا تو boiling point بھی کیا ہو جائے گا decrease تو boiling point directly proportional to atmospheric pressure یہ اگلا اگلا سوال دیکھیں liquids with weak intermolecular force وہ liquid جس میں intermolecular force کم ہوگی contain lot of kinetic energy easily evaporate cannot diffuse freeze easily جس کے بعد intermolecular force کم ہوگی تو وہ کیا ہوگا وہ آسانی سے evaporate ہو جائے گا ٹھیک ہے weak intermolecular force آسانی سے evaporate ہو جائے گا تو اس کا جواب ہوگا اگلا سوال دیکھیں vapor pressure is measured by taking the difference in liquid pressure and کس کے بیچ میں difference لیا جائے گا یہ آپ کا homework ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو سمجھیں سارے MCQs چobi نے ber мом прок وں 이라는 ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقا پہلے ہم نے کچھ 13-14 کے 12-13 کے around MCQs کی کچھ اور ہیں یہ سوال ہے کہ a person living in Murray observed that cooking food without using vapor pressure without using pressure cooker takes more time the reason for this observation is that at high altitude Murray میں ہے بندہ اس کو کھانا بنانے میں یہ زیادہ time لگ رہا ہے تو اس نے observation کی کیا اس کی observation ہو سکتی ہے pressure decrease ہو گیا ہے pressure increase ہو گیا ہے temperature increase ہو گیا ہے یا temperature decrease ہو گیا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ higher altitude پہ atmospheric pressure کیا ہو جائے گا decrease ہو جائے گا اس وجہ سے boiling point کم ہو جائے گا کھانا بننے میں زیادہ time لگی گا اگلا سوال دیکھیں interesting side the atmospheric pressure recorded in 4 cities کراچی, لاہور, کوئٹا اور ہیدراباد ان کے یہ pressures ہیں newton per meter square میں based on the data order in which water will boil is starting the earliest in these cities اب دیکھیں یہ atmospheric pressure ہے سب سے جلدی water کہاں boil ہو گا جہاں pressure سب سے کم ہو تو سب سے کم pressure کہاں ہے یہاں پہ تو پہلے نمبر پہ یہ آئے گا means 3 یہ 1 ہو گیا اس کے بعد pressure دیکھو کہاں ہے یہ ہے یہ 2 ہوگا اس کے بعد pressure دیکھو کہاں ہے یہ 3 ہوگا اس کے بعد یہ 4 ہوگا تو order ہمارا کیا بن جائے گا پہلے 3 آئے گا پھر 1 آئے گا پھر 4 آئے گا پھر 2 آئے گا تو پہلے 3 پھر 1 پھر 4 پھر 2 تو that is the correct option interesting سوال تھا آگے دیکھیں if non-volatile impurities contaminate the liquid its boiling point ایک point ذہن میں رکھیں کہ impurities increases the boiling point impurities boiling point کیا کرتی ہیں increase کرتی ہیں اسی لیے boiling point is a criteria boiling point is a criteria for purity of liquids جو pure liquid ہوگا وہ اپنے boiling point پہ ہی boil ہو جائے گا اگر اس میں کوئی impurity ڈالی ہوئی ہے تو boiling point سے زیادہ temperature پہ ہوگا تو یہاں کیا ہو جائے گا boiling point کیا ہو جائے گا increase ہو جائے آگے دیکھیں at 180m the boiling point of water 180m means normal atmospheric pressure جو normal atmospheric pressure ہوتا ہے اس پہ water کتنے بھی boil ہوگا 100 degree centigrade بھی simple سا سوال تھا ٹھیک ہے یہ سوال دیکھیں یہ سوال entry test میں آیا ہوا ہے as it is the normal boiling point of a liquid is the temperature at which it boils when the external pressure is تو ایک external pressure کتنا ہوتا اور اس میں least بھی ہے the least boiling point is off least boiling point کس کا ہوگا جس میں inter molecular force کم ہوگی اور سب سے کم inter molecular force کہاں ہے ایتھر میں ہے کیونکہ water میں hydrogen bond ہے phenol میں ہے ایتھائلین glycol میں بھی ہے تو ایتھر is the lowest boiling substance ٹھیک ہے تو آج ہم condensation ٹھیک ہے اور ہم نے vapor pressure discuss کیا اور اس سے related کافی سارے mcq ہمارے textbook سے بھی o level a level سے بھی پنجاب بک سے جس کو گلتی سے ساری دنیا فیڈرل کہتی ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے کیا آئے hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تھنکس اللہ حافظ